یہ حضرات اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ کی حکموں کی خلاف وردیاں کرنے کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وی آر دی بیسٹ وی آر دی چوزن من ہم لوگ محبوب ہیں اللہ مبارک مہترم ناظرین کرام مذرگار دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اہل یہود کا تذکرہ کرتے ورشاد فرمایا کہ جب یہود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم سب اللہ کے محبوبین ہیں یعنی اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم تو اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو لہذا جب ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو دستور کیا ہے کہ بیٹوں سے اولاد سے محبت کی جاتی ہے تو ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کے محبوب ہیں لیکن ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ہمیں اگر آخرت میں اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو تھوڑے سے عرصے کے لیے ڈالا جائے گا اور پہلے تو ڈالا نہیں جائے گا اگر ڈالا جائے گا تو تھوڑے سے عرصے کے لیے ڈالا جائے گا تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ہے ہم لوگ بہترین ہیں ہم لوگ افضل ہیں ہم لوگ اللہ کے مقرب ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں تو لہذا کیونکہ اس وقت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکرون اعمتی اللہ تی انمتو علیکم وانی فلزلتکم اے بنی اسرائیل اس وقت کوئی یاد کرو کہ یا بنی اسرائیل اذکرون نعمتی اللہ تی انمتو علیکم کہ ہم نے تم پر جو نعمتیں انعامات کیے تمہیں کتنی بڑی کتنی نعمتوں سے نوادہ اب وہ نعمتیں کیا ہیں انبیاء کا نزول ہونا اور پھر ان کی برکات پھر من و سلوہ اور بہت ساری چیزیں اور وانی فلزلتکم عالی العالمین اور ہم نے تمہیں پوری عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تو لہذا یہ فضیلت جو تمہیں عطا فرمائی اور تمہیں ایک مقام عطا کیا تو اس کا دیکھیں ناظرین انہوں یہ حضرات اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ کے حکموں کی خلاف وردیاں کرنے کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ we are the best we are the chosen one ہم لوگ محبوب ہیں اور ہم لوگ best ہیں تو لہذا اللہ تعالی نے پھر یہاں پر جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کے محبوب ہو اللہ تم سے محبت کرتا ہے تم اللہ کے بیٹے ہو تو پھر قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا اِنْزَامْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّ وَالْمَوْتِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان جہودیوں سے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا اَنْزَامْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ کہ تم اے یہودی ہو کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو اللہ کے دوست ہو اور تو پھر جب دعویٰ دوستی کا ہے فَتَمَنَّ وَالْمَوْتِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں ایک بلیورز ہیں ایک نون بلیورز ہیں میں یہاں پہ بلیورز سے مراد مسلمانوں کو لیتا ہوں جو نون بلیورز ہیں جن کو ہم اس قرآنی طرح میں کافر کہتے ہیں اس میں مشرق بھی ہے یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں اور یہ اہلِ کتاب میں سے ہیں ان کو آپ اہلِ کتاب میں سے کہیں لیکن اللہ کو نام ماننے کی وجہ سے قل یا ایوہ الکافرون قرآن نے ان کو کہا یا ایوہ الکافرون تو لہانا ناظرین اب دیکھیں ہاں ان کو اہلِ کتاب کہہ کے بھی شمار کیا ہے اللہ تعالی نے مخاطب کیا ہے ان کو اہلِ کتاب میں لیکن میں ایک عمومی معراہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تو اب بلیورز ہیں نون بلیورز ہیں اب بلیورز ہیں ناظرین ان کا نظریہ یہ ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے جب موت کا وقت آئے گا تو انتقال کر جائیں گے جب بھی وقت آئے گا تو ٹھیک ہے اس میں ہمارا یہ وقت لکھاو ہے اور جس طرح سے لکھایا اس طرح سے ہی ہوگا تو لہانا اب جب یقین یہ ہو گیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس وقت ہے اسی وقت آنی ہے تو یہ تو اب اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے اچھا جو مسلمان ہے اس کا یقین یہ ہے کہ موت ایک زندگی کا خاتمہ ہے لیکن ایک دوسری زندگی کی ابتدائیہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ قیامت جب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے یعنی پھر موت ختم پھر موت نہیں ہوگی یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے تو لہذا دو کٹیگری کے لوگ ہوں گے کفار اور بلیورز اور نون بلیورز ٹھیک ہے تو عرضے کرنا ہے کہ مسلمان جو ہے ناظری وہ زندگی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے اس حیات کو آخرت کے لیے تیاری کا مرحلہ سمجھتا ہے کہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے تو اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی تو یہ جو ناظر پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جو مسلمان ہیں تو مسلمان ہمیشہ سے حضور کے زمانے سے کہ مسلمان دنیا جب کہا جاتا ہے کہ دنیا سے جن المومن و جنت الکافر تو دیکھیں قید خانے کے اندر کوئی آدمی ہمیشہ رہنا نہیں چاہتا وہ اس قید سے نکلنا چاہتا ہے تو دنیا سے تو یہ قید خانہ ہے ادھر سے تو نکلنا ہے ہم نے اور اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اتنی چیزیں ایسی دنیا آباد مت کرو کہ تم دنیا کے اندر ہی منہمی کو جو آخرت کو بلا بیٹھو تو لہذا سمان سو برس کا پل کی خبر نہیں تو اتنی بڑی بڑی پلیننگیں مت کرو تو لہذا ناظرین قرآن میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ یہود کہتے ہیں دیکھیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو پھر اولیاء ایوہاللذین آدھو انزامتم انکم اولیاء اولیاللہ من دون الناس کہ تم کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ ایک طرف ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں دوست ہیں فَتَمَنَّا بُلْمَوْتِ اِن كُنْتُمْ صَعْدِقِينَ تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو کیوں وہ اس وئے سے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی محبت اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ سے تو پھر موت کے ذریعے سے ہی ملاقات ہوگی کیسے ہوگا اللہ سے تو ملنا ہے تو اس کے لئے تو موت کا سفر پہ کرنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین جاتے تھے طور پر اللہ سے بات کرتے تھے ان کی قوم نے کہا کہ اللہ کتنی اچھی بات ہو ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں اللہ سے پوچھے کہ کتنی اچھی بات ہو کہ موت نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میری قوم کہتی ہے کہ کتنی اچھی بات ہو کہ موت نہ ہو تو اللہ نے کہا اگر موت نہ ہی ہوگی تو ہم سے ملاقات کیسے ہوگی ایک طرف ہم سے محبت کا دعویٰ اور دوسرا جو راستہ ہم تک پہنچتا ہے اس راستے سے نفر یہ تو دعویٰ غلط ہے تو اس راستے سے بھی یعنی محبت جب محبوب سے محبت ہے تو محبوب کے گھر سے بھی محبت ہے محبوب کی گھر تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں اس تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں ان راستوں سے بھی محبت ہوتی ہے آدمی کو تو لہذا اللہ کہتا ہے کہ پھر ان سے کوفتہ وننو الموت یہ موت کی تمندہ کریں اگر یہ سچے ہیں ان کنتم صادقی اگر یہ سچے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے ناظرین یہ کمی بھی موت کی تمندہ نہیں کریں گے بلکہ اللہ تو جانتا ہے ظالمین کو اور اللہ کو یہ بھی بتا ہے کہ یہ جو عامال جنہوں نے انہوں نے جو اختیار کیے ہوئے ہیں اس عامال کی بدولت یہ اللہ کو تو موت دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ تو اللہ وہ کس مو سے جا کے اللہ کو اپنا چہرہ دکھائیں گے کہ نصارہ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اتنا بڑا شرک یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا پورے یہود نہیں ایک گروپ نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اتنا بڑا شرک اور پھر قرآن کی آیات کتاب کی آیات کو تحریف کیا لیکن وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم حق اور باطل کو آپس کو ملاو نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں اگر تو تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اللہ دی نے یارفونوں کمائے یارفون ابناو یہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن کیا کہ حق جانتے ہوئے بھی اس کے ملکر ہیں تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے محبت کا تو پھر موت کی تمنہ کریں یہ موت کی تمنہ نہیں کریں گے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَنَّاسِ عَلَىٰ حَيَا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو پائیں گے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَنَّاسِ عَلَىٰ حَيَا زندگی کو ترجیح دیں گے موت کے اوپر ترجیح دیں گے دیکھیں یہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے جو صحابہ سے اور تابعین سے حضور کی جماعت سے اصحاب اصحاب اہل بیعت سے اصحاب رسول سے اور تابعین سے ہمارے بزرگوں سے جو باطل درستہ تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو پتا تھا کہ ان کی ساری محنت ہے آخرت کے لیے زندگی سے یہ محبت نہیں کرتے زندگی کو یہ امانت سمجھتے ہیں آخرت کے لیے اور ہماری ساری محنت جو ہے وہ دنیا کی ہے زندگی کی ہے ہم موت سے درتے ہیں تو یہی تو ساری جنگ تھی جو آج تک جاری ہے تو حُب الدنیا وَقَرَائِيَةُ الْمَوْتِ اللہ الرسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ موت کی تمنہ کرو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خودکشی کر لیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ مجمع جمع کر لیں جہاں لوگ وائرس جنہ ہے وہاں جا کے پہنچ جائیں یہ توقل دیکھیں توقل کیا ہے اسباب تحت الاسباب کو اختیار کرنا معافہ الاسباب کا نام نہیں ہے تدبیر اور تقدیر میں فرق ہے یہ تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے تدبیر کو اختیار کرنا ناظرین یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے دواء لکل دائن دواء ہر بیماری کی دواء ہے اور حضور نے اپنا دواء لی ہے علاج کروایا ہے آپ نے جو بھی اس وقت کے اندر دوائیاں ہوتی تھی میڈیسنز ہوتی تھی آپ اس کو استعمال کرتے تھے آپ نے علاج کروایا ہے تو علاج کروانا سبب کو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو بیماری سے بچانا یہ کوئی تقدیر کے منافی بات نہیں ہے صرف فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بہت سے ڈرتا نہیں ہے جب موت آتی ہے تو ٹھیک ہے پھر اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے جی ہمارہ تو ہے کہ لکھی ہوئی ہے کل نفس انزائیقت الموت کل منعالیہ فان ہر چیز فانی ہے تو لہذا ناظرین اب فتمن والموت انکنم صادقی اللہ کہتا نہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَاهَا یہ زندگی کو زیادہ زندگی کے زیادہ حریص ہے موت سے وَمِنَ الَّذِينَ أَشَقُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَا کہ جن لوگوں نے شرک کیا جو مشرک ہیں لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَا ان میں سے ہر شخص اس بات کی تمنہ کرتا ہے کہ اس کی عمر ایک ہزار سال کا پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَدَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ کہ ایک ہزار سال کی ایک آنجیں کو ہمیں ایک ہزار سال کی عمر دے لیتے ہیں تو کیا اس کا ہزار سال کا ہونا کیا جہنم کے آگ سے اس کو بچا لے گا اللہ کہتا نہیں ہے اللہ کہتے ہیں نہیں وَمِنَ الْلَّذِينَ عَيْشَكُوا يَوَدُّ أَحَدُّهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ وَالْفَسَنَا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَدَابِ اَنْ يُعَمَّرُ کہ اگر عمر کا زیادہ ہونا ان کو دوزق کی عذاب سے نہیں بچا سکتا کیونکہ دعویٰ کیا کرتے تھے لَنْ تَمَسْسَنَ النَّارُ إِلَّا عِيَامَ مَعْدُودَ کہ بھئی ہم تو اللہ کے محبوب ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ اگر پہنچے گئے تو لَنْ تَمَسْنَ النَّارُ إِلَّا عِيَامَ مَعْدُودَ مگر کچھ دنوں کے لئے اللہ کہتا ہے انہوں نے مجھ سے کوئی ایگریمنٹ کیا میں نے ان سے کوئی وعدہ کیا ایک ہزار سال کی بھی محبوب ہو جائے لیکن جہنم کی اگر یہ جہنمی ہیں تو جہنم کی آگ سے یہ بج نہیں سکتے تو ناظرین مسلمان جو ہے مسلمان اس کو اللہ تعالی نے یہ زندگی دی حیات دی موت دی یہ سب کچھ اللہ نے دیا اللہ نے پیدا کیا اس کا یقین ہے کہ تبارک اللہ بیدی الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير کہ وہاں چیز پر قادر ہے پاک ہے بابرکر ذات ہے جس کی قبضِ قدرت میں سب کچھ ہے اور وہاں چیز پر قادر ہے اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے عمال کون کر کے آتا ہے ناظرین جس آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو گیا ایک بزرگ جا رہے تھے تو ایک شخص نے اللہ کے ولی کے ساتھ لوگ مزاق کرتے ہیں عوضیہ کے ساتھ مزاق کرتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں تو ان کو کہا کہ جی آپ سے تو یہ کتہ بہتر ہے یہ جو میرا کتہ ہے یہ آپ سے بہتر ہے تو بزرگ نے کہا کہ ہاں اگر تو دیکھ بھائی میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو یہ کتہ مجھ سے بہتر ہے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں تو اصل چیز کیا ہے ناظرین کہ اللہ تعالی خاتمہ بالخیر عطا فرما دے وہ حضرات جن کو اللہ تعالی نے کسی قسم کی بیماری کے اندر مبتلا کیا اس وائرس کے اندر مبتلا کیا کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوئے اللہ نے ان کو جو تو انتقال کر گئے وہ سرخرو ہو گئے وہ شہید ہو گئے بھائی وہ شہید ہو گئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کی عزیز کا انتقال ہوا کس سے ہوا کوویڈ نائنٹین سے ہوا نہیں نہیں کوویڈ نائنٹین سے نہیں ہوا وہ ان کو ہاتھ کی پرابلم تھی نہیں نہیں جی ان کو آستما تھا نہیں جی ان کو کینسر تھا ان کو فلاں بیماری تھی ان کو لنگز کی کوئی ایشو تھے تو میں کہتا ہوں بھائی کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ان کو کوویڈ نائنٹین ہو گیا تھا یا اس وائرس سے انتقال کر گئے ہیں انتقال تو وہ کر گئے آپ کہتے ہیں کہ وہ کینسر کے مرض سے مرے ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ کینسر تو تھا ہی تھا لیکن اس وقت جو کوویڈ نائنٹین ہے تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کی بات مان لیں اور کیوں اپنے مرہون کو جو اللہ تعالی نے ایک مقام عطا کیا ایک شہادت کا رتبہ عطا کیا آپ کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں اس شہادت کے رتبے سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدے کسی بھی وائی مرض کے ساتھ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تعاون کے ذریعے سے وائی امراض کے ذریعے سے پیٹ کے امراض کے ذریعے سے عورت ڈیلیوری کے بعد زجکی کے بعد سمندر میں ڈوب کے مرنے سے اور زمین کے اندر دب کے مرنے سے اوچائی سے گر کے مرنے سے اور آگ میں جل کے مرنے سے اور حادثے سے ایکسیڈنٹ سے یہ ساری اموات جو ہے ہمارے ہاں اسلام کے اندر اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ شہادت ہیں اور قرآن کی روح سے شہید جو ہے وہ زندہ ہے شہادت ایک عزاز ہے شہادت ایک مقام ہے شہادت ایک رتبہ ہے اللہ تعالیٰ شہید کو وہ عجر عطا فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے کہ وہ زندہ ہیں ان کو ان کے رب کی طرف سے رسک دیا جاتا ہے جنت کے اندر جہاں دل چاہے گھومتے ہیں پھرتے ہیں ایک سبس پرندوں کی صورت کے اندر اللہ ان کے روحوں کو ڈال دیتا ہے رکھ دیتا ہے پوری جنت کے اندر وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں اللہ ان کو یہ عزاز عطا کرتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو ہم ان جو اموات ہیں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کو اس اتنے عظیم مقام سے محروم کریں لہذا میری گزارش یہ ہے کہ خوف زدہ نہ ہو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا کسی حالت سے خوف زدہ نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے ہم جی مت ہو میں ہوں تمہارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ضرور خیر کے فیصلے فرمائے گا اللہ تعالی ضرور جو ہے وہ جب تکلیب آتی ہے تو تکلیب کے بعد راحت بھی آتی ہے جب رات آتی ہے تو رات کے بعد صبح بھی ہوتی ہے اور ناظرین جب سرج غروب ہوتا ہے تو ایک دن سرج طلوع بھی ہوتا ہے اور بیماری آتی ہے تو بیماری کے ساتھ صحت بھی آتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ مسلمان ناؤمید نہیں ہوتا مسلمان مایوس نہیں ہوتا مسلمان جو ہے وہ ہر آن ہر گھڑی وہ کس کا اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے موسیقی